اسلام علیکم ناظرین ویزا جاری ہو جاتا ہے مگر اپنے ملک کے ائرپورٹ پر یا امارات پہنچنے پر پتا چلتا ہے کہ ان کو جاری ہونے والا ویزا جیلی ہے اور اس طرح وہ بڑی رقم سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے ویزے اور ٹکٹ پر خریدے گئے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں جبکہ ابو زہبی شارجہ اجمان امیل کمین راس الخیمہ اور فجیرہ کے لیے جاری ہونے والے ویزے پرمنٹ کی تصدیق ہی چینل سپلیٹ فرام سے کی جا سکتی ہے اگر آپ کو کمپ پرمنٹ بھیجوایا گیا ہے تو اسے ہرگز قبول نہ کریں کیونکہ ویزٹ یا ٹورسٹ ویزا یا انٹری پرمنٹ پر آپ کو امارات میں ملازمت کرنے کی اجازت نہیں ہے جو لوگ ان ویزو پر ملازمت کرتے پکڑے جائیں ان پر بھارے جرمانے آئد ہوتے ہیں اور ڈیپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اماراتی لیبر قوانین کے مطابق آپ کا سپانسر ہی آپ کی بھرتی کی فیس ادا کرنے کا پابند ہے سو ریکروٹمنٹ ایکسپینسز کی م اسے کوئی رقم ادا نہ کیجئے امارات کے لیے ٹورسٹ ویزا صرف اماراتی ائر لائنز مثلا امریٹس ادھاد فلائی دبائی اور ائر اربیا کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ امارات میں واقعہ ہوتلز اور ٹریول ایجنسیز کے ذریعے جاری ہوتے ہیں اگر آپ دبائی کی جانب سے جاری ہونے والے ویزو اور پرمرس کی فیز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کی معلومات ویب سائٹ سے حاصل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ویزو کا عجرہ کرنے والی دبائی کی امیر سنٹرز کی چیٹ سرویس ویب سائٹ سے بھی معلومات لی جا سکتی ہے یاد رکھیں کہ امارات میں ازاد ویزا کا کوئی تصور یا وجود نہیں ہے آپ کو کسی سپانسر یا مالک کے لیے کام کرنا ہوتا ہے آپ کا سپانسر چاہے تو آپ کو کسی اور سپانسر یا آجر کے پاس منتقل کر سکتا ہے یا تاہم اس کے لیے م او ایچ آر ای کی پیشگی اجازت درکار ہوگی ایک انتہائی قابل اور بات یہ ہے کہ اگر آپ امارات سے باہر ہیں تو آپ کے رہاشی وی ویزے کی درخواست پر پروسیس شروع نہیں کیا جائے گا رہاشی ویزا صرف اسی صورتیں جاری ہوگا جب درخواست گزار انٹری پرمٹ پر امارات آیا ہو اور درخواست دیتے وقت امارات میں ہی موجود ہو جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں